الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم خدمت ایک خلق ایک عبادت ہے اس سبق کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم الفاظ کے معنی کریں گے تو پہلا لفظ ہے خسارہ خسارہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان اور خسارہ کے مترابف جو الفاظ آتے ہیں اس میں کمی اور گھاٹا اور خسارہ کے جو متزاد الفاظ ہیں ان میں نفع اور کامیابی تو اثر میں قرآن مجید کی ہم یہ صورت دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ خسارے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے سورہ اثر میں بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور صبر کی تو جب تک ہمارا ایمان دل میں ہمارا عمل اس کے اب تک گوائی نہیں دیتا تو ہم خسارے میں ہیں تو پیارے بچو جس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں اگر ہم سچ پہ ایمان رکھتے ہیں صفائی پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تین تجارتیں ہیں جن میں خسارہ نہیں ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا نماز کی پابندی کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا عمال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور اللہ بڑی غصت والا اور سب کو جانے والا ہے اگر آپ غریب ہیں تو اللہ سے تجارت کریں اللہ کی راہ میں انشاءاللہ ایک خرچ کریں گے تو سات سو گناتا کو پس آئے گا پھر ہے اگلا معمول معمول کا مطلب ہوتا ہے روز مرہ کے کام جس طرح سے نماز پڑھنا قرآن پید پڑھنا ذکر کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑھائی کرنا اور اس کے مترادف ہیں دستور رواج رید قائدہ تو چار کام جو ہیں وہ ہمیں ضرور معمول بنانے چاہیے اللہ سے تعلق اللہ کے بندوں سے تعلق ورزش کرنا اپنی صحت کا خیال رکھنا اور سکول کی بڑھائی اگر آپ بڑے ہیں تو کام کاج کرنا جس طرح سونے سے پہلے کا معمول اگر رکھیں تو ان سنتوں کی عمل کریں تو ہر کام جو سنت کے مطابق ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے مثلا وضو کرنا فجر کے لئے علام لگانا اشادہ کرنا آیت کرسی پڑھنا دعا مانگنا سرہ ملک پڑھنا داری کروٹ لے کر لیٹنا اور توبہ کرنا کیونکہ یہ اگر ہم معمول بنا لیں تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور ہمیں ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ بہت زیادہ ملے گا پھر ہے بشارت بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوش خبری اچھی خبر دینا تو قرآن مجید بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں بلا شبہ قرآن راہ دکھاتا ہے ایسی جو بالکل ہی سیدھی ہے اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں یقیناً ان کے لئے بڑا عجر ہے تو اصل میں سیدھی راہ دکھانا اور عجر کی بشارت دینا یہ قرآن مجید کا کام ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک اور جگہ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ اللہ نے نازل کی کتاب جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہار بات اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے اللہ کا حکم ماننے والوں کے لئے پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دینے والا خبردار کر دینے والا بھیجا یعنی وہ جو لوگ سچ بولتے ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں انہیں دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت دی اور آخرت میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جب بارش ہوایں چلتی ہیں بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہواں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اللہ نے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو بارش اور پانی اور ہواں کے ساتھ منسلک ہیں پھر اگلا لفظ ہے معافضہ معافضے کا مطلب ہوتا ہے وہ پیسہ جو کام کے عرض دیا جائے اس کو مزدوری بھی کہتے ہیں عجرت بھی کہتے ہیں تنخواب بھی کہتے ہیں دنیا میں سارا کام یہ ہوتا ہے کچھ لوگ پیسہ دے کے کام کراتے ہیں اور کام کرنے والے پیسہ لیتے ہیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملازم اگر ستر بار گلتی کرے تب بھی اسے معاف کر دو پھر اس کے بعد ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ پہنچے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائیت ان عمال کے صدقہ جاریہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ صدقہ جاریہ میں مسجد بنوانا پانی کا انتظام کرنا پودے لگانا علم کی نشروشات کرنا علم سکھانا قرآن مجید وراست میں چھوڑنا اور اولاد سالے یہ صدقہ جاریہ ہیں یعنی ان میں سے کوئی ایک عام کام کریں تو اولاد سالے اچھی اولاد مابب اچھے ہوں گے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو علم سکھانا قرآن مجید چھوڑنا یہ سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں پھر نفع نفع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ من دھونا عام طور پر لوگ جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں اور اس میں شریعت نے نفع کی متعین شرعہ وقرر کرنے کی بجائے اسے مارکٹ کے حالات اور گاہ کی سمجھ پر چھوڑ دیا ہے اسی کو طلب و رسد کا اصول کہا جاتا ہے تو پیارے بچو آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا یعنی خدمت خلقے کے وعدت ہے اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے پانی کا بندوست کرنا صدقہ جاریہ ہے اور جس طرح حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین کیا ہمیں بھی اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین کرنا چاہئے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ ہم لوگ و کلب تیرے ہیں پیارے بچوں امیدہ آپ کو اس وقت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں